موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ استفا اما بعد ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا میز بان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں الحمدللہ آج کے اس نششت میں ہمارے ساتھ خصوصی مہمان فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جو ہے سوال کا سلسلہ آپ بھی اپنے دینی سماجی علمی سوال کو ہمارے واتس اپ ایمیل کے ذریعے جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا شروع کرتے ہیں ہم سوالوں کا سسرا ایک سوال ہمارا محبوب بھائی کی طرف سے آیا ہے محبوب بھائی نے سوال کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب بھائی نے سوال کے اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے تو اس کا دینا درست ہے یا نہیں دیکھئے وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ہماری لیور ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں ان کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں کہ نہیں تو قربانی کے سلسلے میں اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو ضرورت مند ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں اس میں مسلم غیر مسلم کی قید شریعت نے نہیں لگائی ہے مکہ میں بھی جو عمراء اور حج کرنے کے لئے پہلے جاتے تھے جب تک وہاں پر وہ شرکوں اور کافروں کے عبادی تھی اس وقت تک جو جانور زباہ کیے جاتے تھے اس کا گوشت سارے ہی لوگ کھاتے تھے اس لئے منع نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عزیز رشتہ دار ناتے دار محلے والے یا غریب پڑوسی کو چھوڑ کر دور کے لوگوں کو کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں غیر مسلم ہیں لہذا ان کو ضرور دیں یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے آج ہو رہی ہے کہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر دوسروں کو کھلانے دوسرے محلے جا رہے ہیں اپنے محلے کے لوگ جو ہے بھوکے ہیں ان کو نہیں پہنچا ہے تو اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں جزاکم اللہ فدارن شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اصل میں یہ پاک ہے اگر تمہیں غیر مسلمین کو دینا ہے تو تم الگ سے جا کر کے دکان سے گوشت خرید کے لاؤ اور وہ گوشت اس غیر مسلم کے دو وہ ناپاک ہے کیا یہی سوال لوگ عام طور سے اٹھاتے کی غلط اٹھاتے ہیں یہ سوچ ہی غلط ہے قربانی کا گوشت ہو یا سادہ گوشت ہو عام گوشت ہو سب پاک ہے کوئی بھی ناپاک نہیں ہے یہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے چونکہ یہ ایک خاص اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لئے کیا گیا ہے اس لئے اس کی اہمیت زیادہ شریعت نے اس کی اہمیت زیادہ رکھی ہے باقی یہ نہیں کہ ان کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ پاک ہے پاکی چیز تو دینی چاہیے دوسرے آدمی کو ہم ناپاک چیز تھوڑی دیں گے اچھی چیز دینی چاہیے میں تو اس میں کوئی بھارج نہیں ہے یہ محض وہم ہے بس بسہ ہے جزاگرلہ شیخ ایک سوال سہارنپور سے ہمارے جلال بھائی نے کیا ہے ان کا شیخ سوال یہ ہے کہ دعا کے بعد ایک شخص کا چہرے پر ہاتھ فیرنا کیسا ہے دیکھئے آج کل اس مسئلے کو زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اب تو یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد تو لوگ دعا میں ہاتھ اٹھانے ہی پر سوال اٹھا رہے ہیں تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا ہے تو پھیرنے کا سوال کہا ہوا تو اگر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں تو کیا چہرے پر پھیر سکتے ہیں نہیں پھیر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ کوئی عبادت تو ہے نہیں کہ اس کا ثبوت ہو یہ تو آدات میں سے ہے بلا شبہ پھیر سکتے ہیں لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ ضروری ہے لازم ہے شریعت کا حکم ہے اگر کسی نے نہیں پھیر رہا تو اس پر اتراز کرنے لگیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے باقی کوئی آدمی دعا مانگ رہا ہے دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ آدات میں سے عبادت میں سے نہیں ہے کہ اس کا جب تک ثبوت نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں کریں گے حالانکہ ثبوت بعض احادیث سے ہے لیکن ان احادیث کی سند میں محدثین کرام کو کلام ہے صرف اتنی سی بات ہے کسی حدیث میں ضعیف ہی صحیح یہ حکم نہیں ہے کہ ہاتھ نہ پھیروں تو جو آ رہا ہے آدمی کی اپنی رائے کے مقابلے میں وہ ضعیف حدیث کی زیادہ اہمیت ہے دعا کے پاس چلی تھے شیخ تو ایک اہم بات جو عام طور سے معاشرے کے اندر یہ بات بھی فیلی ہوئی ہے کئی سارے لوگ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ضروری سمجھتے ہیں جب تک امام صاحب دعا نہ مانگا دے ان کو اس وقت تک وہ اٹھ کے جاتے نہیں تو کیا فرض نماز کے بعد دعا مانگنا لازم ضروری ہے آج کے زمانے میں اس سوال کو لوگوں نے اس حد تک بڑھا دیا ہے اور بلا سوچے سمجھے اس پر اس قدر تشدد بات جگہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں اچھے خاصے اکھاڑے کی صورت دیکھنے میں آ رہی ہے مسئلہ صرف اتنا ہے سلام پھیر دیا امام نے اب ہم اس کی اقتداء سے نکل گئے دعا مانگنے کی ہماری اچھا ہو رہی ہے ہمارے دل میں آ رہا ہے ہم اپنے رب سے کچھ مانگیں وہ مانگ سکتے ہیں نہیں آ رہا ہمیں کسی کام میں جانا ہے تو ہم اٹھ کر جا سکتے ہیں اب اتنا ہم اس کو قرار دے دیا ہے کہ بعض جگہ مقتدی حضرات امام صاحب کو یہ دیں امام صاحب دعا مانگی ہمیں جانا ہے ارے بھئی آپ کو جانا ہے تو آپ جائیے کون آپ کو روکے ہوئے امام صاحب تھوڑی روکے ہوئے لیکن زبردستی امام صاحب ابھی جو دعا معصورہ ہے نماز کے بعد پڑھنے والی وہ نہیں پڑھ پائے لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ اٹھائیے دعا مانگیے اور صل اللہ اللہ کر کے اور ختم کر دیجئے تو اس کو یہ جو لازم قرار دے دیا گیا ہے اس چیز کو لازم قرار دینا اور اس حیعت قضائی کو لازم شرعی جاننا یہ غلط ہے اور نہ کرنے والوں کے اوپر غلط الزامات لگانا جو آدمی دعا نہیں مانگ رہا ہے اس پر کسی طرح کی بدگمانی کرنا یہ بھی غلط ہے کوئی آدمی مانگنا چاہتا ہے اس کا دل چاہ رہا ہے اپنے رب سے کچھ مانگے مانگے چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگے چاہے نہ ہاتھ اٹھا کر مانگے جیسے چاہے ویسے مانگ سکتا ہے شریعت میں پوری اجازت ہے اور اگر مانگتا ہے تو اس پر بھی ہم زبردستی نہیں کر سکتے کہ کیوں مانگ رہا ہے اجازت ہے جس چیز کو شریعت نے آسان بنایا ہے اس کو ہم سخت اور مشکل کیوں کر رہے ہیں جزاک اللہ شیخ ایک بھائی نے سوال کیا ہے صدیات نگر سے بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی ہے اس کے مقابل میں کسی صحابی کا عمل ہوتا ہے تو اس میں ترجیح کس کو دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو کی صحابی کی عمل کو بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ صحابی اکرام کے کچھ منکر ہو جاتے ہیں اگر صحابی نبی کی قول کو اگر ہم ترجیح دے دیں دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں ذرا یہ بتلائی ہے کہ خود انہی صحابی کے سامنے اگر رسول اکرم کا فرمان پیش کیا جاتا تو صحابی کیا کرتے اپنی بات پر اڑے رہتے یا رسول اکرم کی بات مانتے رسول اکرم کی بات مان لیتے تو جب صحابی خود رسول اکرم کی بات مان رہا ہے تو ہمیں رسول اکرم کی بات ماننے میں کونسی پریشانی ہو رہی ہے ہمیں بھی رسول کی ہی بات ماننی چاہیے اتی اللہ و اتی رسول حکم یہ دیا گیا ہے اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو کسی اور کی بات ماننے کا نہیں اور صحابہ اکرام کی ایک دو نہیں سیکڑوں مثالیں خاص طور سے آپ مقدمہ ابن ماجہ کا پڑھئے دارمی شریف کا مقدمہ پڑھئے ان دونوں حضرات نے کتاب الاعتصام الاعتصام بالکتاب السنہ اور صاحب مشکات نے بھی یہی باب باندھائے الاعتصام بالکتاب السنہ اور اس میں دیکھی صحابہ کرام کے ایک دو مثالیں نہیں ان کے نمونیں نہیں بلکہ سیکڑوں ذکر کیے ہیں کہ جب ان کے سامنے رسول اکرم کی حدیث پیش کی گئی فوراً انہوں نے اپنی بات لے لی اور یہی بات امامہ نے دین کی تھی حضرت امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اذا کانا قولکا یخالف قول صحابہ کہا اترقو بقولی علا قول صاحب میری بات کو چھوڑ دو صحابی کی بات کو لے لو اور کہا آپ کی بات اگر رسول کی بات کے خلاف ہو کہا اترقو قولی بقولی رسول رسول اکرم کی بات لے لو میری بات چھوڑ دو یہی عدم ہے یہی تعظیم ہے ایسے میں رسول کی بات چھوڑ دینا اب صحابی کی بات ہم نے چھوڑی تو صحابی کی تعظیم ہم نے برقرار نہیں رکھی تو اچھا رسول کی بات چھوڑی تو رسول کی تعظیم برقرار رکھی تو رسول کی تعظیم برقرار نہ رکھنا کیا یہ جائز ہے تعظیم تو رسول کی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد کسی کی ہوگی بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ہمیں سوالوں کے جواب دیے الحمدللہ اس سے ہم نے کافی فائدہ اٹھایا شیخ ایک سوال آیا ہے ایک بھائی کا کشمیر کی طرف سے وہ بھائی نے خواب کے بارے میں پوچھا کہ خواب کی کیا حقیقت ہے انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں قسموں کا شمار تو آج تک کسی نے نہیں کیا باقی خواب کیا ہے تو خواب کی حقیقت بیان کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں ایک بات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے ملک الرؤیہ اس کا نام رکھا گیا کہ وہ ملک الرؤیہ ہے وہ لوگوں کو خواب دکھاتا ہے خواب در حقیقت کیا ہے کہ ہمارے لا شعور میں جو معلومات رہتی ہے جب ہمارا شعور سو جاتا ہے تو ہمارا لا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور ہمارا لا شعور بیدار ہو کر ہمارے ذہن کے سکرین پر وہ صورتیں وہ شکلیں پیش کرتا ہے لاکر اسی لیے اکثر یہ صورتیں شکلیں بے ترتیب ہوتی ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جنگل میں سفر کر رہے ہیں اچانک دریا آ گیا دریا میں ہیں اچانک دیکھتے ہیں ایک پہاڑ پہ چڑے ہوئے ہیں بے ترتیب خواب ہوتی ہیں تو یہ ہمارا لا شعور کی کرشمہ کاری ہوتی ہے وہ ہمیں یہ سب دکھاتا رہتا ہے علماء شرعہ نے ایک اور بات بھی ذکر کی ہے انہوں نے ذکر کیا روح دو طرح کی ہے ایک روح وہ ہے جس سے ہمارے جسم قائم ہے یہ جسم قائم ہے اور ایک روح ہے جس کو روح سیلانی کہتے ہیں اس روح کے سلطلے میں اللہ حربالعزت کہتا ہے کہ جب تم سو جاتے ہو تو ہم تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں تو روح قبض کر لی اللہ حربالعزت نے روح قبض کر لی جب صبح ہوتی ہے تو اللہ حربالعزت بعض لوگوں کی روحیں چھوڑ دیتا ہے اور جن کو مارنا چاہتا ہے ان کی روح واپس نہیں کرتا تو وہ بر جاتے ہیں کہتے ہیں سوتے سوتے رہ گئے مر گئے انتقال ہو گیا ان کا لیکن ایک روح جو ہوتی ہے سیلانی یہ روح سیلانی دنیا میں سفر کرتی ہے دنیا میں سفر کرتی ہے یہ برزخ میں بھی چلی جاتی ہے اور برزخ میں جا کر وہاں جو روحیں ہیں جو ہمارے گزشتہ لوگ ان سے بھی جا کے ملاقات کرتی ہے تو ان سے بہت ساری باتیں وہ کر لیتی ہے اور کر کے آ جاتی ہے ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے فلان سے ملاقات کی حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں اور اس کو بہت سارے لوگ جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں چلی اچھا چھوڑیے اس کو بحث کو ختم کیجئے ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک آدمی زندہ ہے ہمارا دوست ہے ہم دلی میں رہتے ہیں وہ بمبئی میں رہتا ہے ہم نے خواب دیکھا کہ ہم اپنے دوست سے جا کر ملے اور ایک ہوتل میں گئے وہاں پر جا کر بہت اچھا کھانا کھایا یہ کیا وہ کیا یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب اچانک آنکھ کھل جاتی ہے یا کوئی آدمی ہمیں جگہ دیتا ہے تو ہمیں موہ میں اس کی مٹھاس یا اس کی خوشبو یا اس کا وہ مزہ و لذت محسوس تک ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز کھا رہے تھے اب ہم اسی وقت ہم اس کو فون لگائیں کہ بیار کھانا تو کھلایا تم نے لیکن اچھا نہیں تھا وہاں میں نے کہا کھانا کھلایا ابھی تو ہوتل میں تھے نا فلان جگہ کہا نہیں نہیں میں تو نہیں تھا میں تو یہاں ہوں وہ فوراں انکار کرتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ روحیں ایک دوسرے کی ملاقات کرتی ہیں آدمیوں نے نہیں جسم نے ملاقات نہیں کی ہے روح نے ملاقات کی ہے روح روح سے ملی ہے اور یہ ساری چیزیں وہ محسوس کر رہے ہیں لیکن حقیقت نہیں ہوتا اب معذرت کرتا شاہد شیخ میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے وقفے کا ناظرین وقفے کے بعد خواب کے ہی تعلق سے ایک بہت اہم سوال کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا حقیقت ہے شیخ ہمارے سوال کا انشاءاللہ جواب دیں گے لیکن وقت ہو رہا چھوٹے سے وقفے کا آپ بھی اپنے دینی علمی سماجی سوال ہمارے واتس اپ ایمیل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہے ہمیں بیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقفے کے بعد ناظرین میں آپ کا میزبان سوہل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں وقفے سے پہلے شیخ نے ہمارے سوال کا جواب دیا کہ خواب کی کیا حقیقت ہے خواب کیسے کیسے ہوتی ہے تو ایک اور سوال مزید اس تعلق سے شیخ سے ہم کر رہے ہیں جو سوال آیا ہے ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ شیخ سے پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی مانوم اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رانی فقدرالحق جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا فَإِنَّ الشَّيطان اللہ يَتَمَثَلُ بِي کیونکہ شیطان میری صورت اختیار کر کے نہیں آسکتا یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے لیکن یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان بیان فرمائی تھی جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا ظاہر ہے جنہوں نے آپ کو زندگی میں دیکھا ہے وہ آپ کو زندگی میں بھی پہچانتے ہیں کہ آپ فلاں ہیں اور آپ کو خوام میں بھی دیکھیں تو بھی پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ہم لوگ ہیں نہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے اب اگر ہم خوام میں دیکھیں تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان سے پہچان لیں گے ارے ایمان کی قسمیں کھا کھا کے لوگ دھوکہ دے دیں شیطان آ کر ایک دوسری شکل میں اچھی دیندار شکل بنا کر شکل و صورت بہت اچھی خوبصورت نورانی بنا کر اور نور کا حالہ چاروں طرف سجا کر آ کر ہم سے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ کہہ سکتا ہے آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا لیکن دوسرے کی شکل میں آ کر آپ کا نام لے کر ہمیں دھوکہ دے سکتا یہ سب سے بڑی غلط فہمیں ہماری امت کے اندر پایا تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول نے کہا ہے شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتے تو آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا اللہ رب العزت نے یہ طاقت اس کو نہیں دی لیکن آپ کا نام لے کر دوسرے کی صورت میں آ کر ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے تو اب جو آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی رسول کو دیکھا علماء کرام نے اس کے سلسلے میں بعض آداب ذکر فرمائے ہیں کیسے ہم پہچانیں گے کیسے نے واقعی اللہ کی رسول کو دیکھا یا نہیں دیکھا اللہ کی رسول کو آپ نے دیکھا ہاں دیکھا کیا دیکھا کیسا دیکھا آپ کا قدر کیسا تھا آپ کہہ رہا ہے چھوٹے قدر کے تھے آپ کہیں اس نے اللہ کی رسول کو نہیں دیکھا بہت لمبے تھے آپ اس نے اللہ کی رسول کو نہیں دیکھا آپ کے بال کیسے تھے چھوٹے چھوٹے بال تھے اس نے اللہ کی رسول کو نہیں دیکھا آپ کا چہرہ انور کیسا تھا آپ کا چہرہ انور ستا ہوا تھا لمباسا بالکل غلط کہہ رہا ہے اس نے اللہ کی رسول کو نہیں دیکھا کیونکہ جو شمائل ذکر کیے گئے ہیں صحابہ اکرام نے جو آپ کا حلیہ شریف بیان فرمایا ہے اس سے مطابقت نہیں رکھ رہا ہے یہ خواب اس کا مطلب اس کا خواب جھوٹا ہے اور اگر وہ حلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے بلکل مطابقت رکھتا ہے اور جو کچھ آپ نے خواب میں ارشاد فرمایا وہ آپ کی بیان کی ہوئی شریعت کے عین مطابق ہے اور وہ آدمی بھی نیک دیندار ہے تو ہم کہیں گے اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اور اس کا خواب سچا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ کئی سارے لوگوں نے کتابوں میں بات لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں میرے آیا اور کہا کہ یہ جو کتاب تم نے لکھی ہے کتاب بہت بہتری نے تو ایسا کچھ ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے طالے سے کوئی کتاب لکھی جائے یا شریعت کے بارے میں کوئی کتاب لکھی جائے پھر نبی خواب میں آ کر بتائیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے اور نام بھی بتا کر جائیں اور وہ کتاب اردو میں ہو یا کسی کا مسئلہ حال کر کے جائیں ایسا کچھ ممکن ہے شیخ کیسا ہوئے ایسا بالکل ممکن ہے اگر وہ کتاب اچھی ہے واقعی شریعت کے مطابق لکھی گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے اور وہ ساری علامات اور وہ ساری پہچانے وہ نشانیاں جو رسول اکرم کی ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں تو یہ یہ مانا جائے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی کتاب کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے نوازا اس لیے دیدار نبوی سے وہ مشرف ہوا ایسا ہو سکتا ہے اس میں استباد کی کوئی بات نہیں ہے اس کو ہم یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کا انکار کریں انکار کرنا غلط ہے کسی بھی کتاب کو کسی بھی کام کو کسی بھی فعل کو اگر وہ دین کے مطابق ہے شریعت کے مطابق ہے اور جو شریعت آپ نے بتلائی ہے اس کے عین مطابق ہے اور اس پر آپ تصدیب کریں کہ ہاں یہ ایسا ہے تو اس کو مانا جائے گا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحی بخاری شریف بڑے بڑے محدثین کرام نے خواب دیکھے اور ایک صاحب کو رسول اکرم خواب میں دیدار نصیب ہوا اور کہا کہ تم میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے تو پوچھا اللہ کے رسول آپ کی کتاب کونسی ہے کہا کہ یہ صحی بخاری تو یہ کیا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہی کہ یہ غلط ہے صحیح ہے یہ خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ صحیح احادیث اس میں لکھی ہوئی ہے لہٰذا یہ کہنا کہ یہ میری کتاب ہے آپ کے لئے صحیح اور درست ہے ایک پاتھ یہاں پر جو شیخ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ کئی سارے لوگوں کا یہ معنی ہے کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو کیا واقعی معنی میں ایسا ہے یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جس آدمی کو دیدارِ نبی ہوا زندگی میں ہوا تو اس کا درجہ بڑھ گیا جی تو اگر خواب میں بھی ہوا تو یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے اپنے نبی کا دیدار اس کو کرایا تو اس پر خاص انعیت ہے خاص نوازش ہے اللہ رب العزت کی کہ اس نے اپنے نبی کا دیدار اس کو کرا دیا تو ہم تو یہ تو مانیں گے کہ اس کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا درجہ اللہ رب العزت کیاں بڑا ہوا ہے کسی بھی ہو جاتے وہ کسرت سے درود پڑتا ہے سنتوں پر عمل کرتا ہے رسول اکرم سے حقیقی محبت رکھتا ہے اور اس کو دیدار ہو جاتا ہے تو صحیح لیکن ایک ایسا آدمی جو شرک میں کفر میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ اس کو دیدارِ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے رسول ایسا آدمی سے نہ زندگی میں راضی تھے اور نہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سے راضی ہوں گے نہ قیامت کے دن اس سے راضی ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے دین کی دجیاں بکھے رہا آپ کے دین کے خلاف سازشے کر رہا شیخ خواب کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ بعض خواب شیطان کے طرف سے بعض خواب اللہ کے طرف سے بعض خواب انسان کے نفس کے طرف سے تو یہ تفریق واقعی معنیوں میں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ہم اپنے گھر میں سو رہے ہیں وہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے محلے میں گئے ہیں وہاں پر کوئی خوبصورت عورت ہے اور وہ ہمیں پکڑ کر لے جاتی ہے اور وہاں پر کچھ الٹے سیدھی حرکتیں ہم سے ہو جاتی ہیں یہ ساری حرکت شیطان کی طرف سے تھی اس کے ماننے میں کوئی قبات نہیں ہے بعض رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں اللہ عربالزت آئندہ آنے والے حالات واقعات کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیتا ہے یا اللہ عربالزت کی طرف سے اس کی مہربانی ہوتی ہے ملک رویہ کی طرف سے اور اسی طرح سے بعض ہمارے نفس میں بعض لوگوں کا سعودہ بڑھ جاتا ہے بعض کا سفرہ بڑھ جاتا ہے بعض کا بلغم بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح کے ان کے خواب نظر آتے ہیں جب بھی خواب دیتے ہیں تو پانی کے ہی خواب دیکھتے ہیں بعض لوگ ان کا سعودہ بڑھ گیا تو جب بھی خواب دیکھتے ہیں تو آگ کے ہی خواب دیکھتے ہیں یہاں آگ لگی ہے وہاں آگ لگی ہے تو یہ جو اخلاعات ارباہ ہے ان کے بڑھ جانے سے بھی خوابوں کی کیفیت بدل جاتی ہے جزاک اللہ شیخ آپ نے خواب کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ایک سوال ایک بہن کا آیا ہے اسے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام مومن صوفیہ مدصر ہے میں بومبے سے ہوں میرا سوال اقلقے سے متعلق ہے میرے تین سوال ہیں پہلا میں جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم قربانی کے گوشت کے تین حصے کرتے ہیں کیا اسی طرح اقلقے کے گوشت کے بھی تین حصے کرنے ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ کیا قربانی بڑے جانوروں پر کی جا سکتی ہے جن پر ہم ساتھ حصے لیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ماں باب اور نانا نانی اقلقے کے گوشت میں سے کھا سکتے ہیں شیخ سوال آپ نے سنا بہن سے بیچ میں غلطی ہوئی انہوں نے کہا کہ اقلقے کے اندر کیا ہم بڑے جانوروں میں حصہ لے کر اقلقے کر سکتے کی نہیں دوسرا سوال میں بہن سے غلطی ہوئی تو آپ اس کا جواب دیکھئے اقلقے ادرہ حقیقت اس کے اندر بڑی معنویت ہے اور ہمارے لیوی مفید ہے اور بچے کے لیوی مفید ہے اب اس کا موقع نہیں ہے کہ ان فلسفی کو ذکر کیا جائے جو اقلقے میں شریعت نے رکھی ہے اقلقے کے گوشت کو ہم بھی کھائیں گے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں گے محل پڑوس اور دوست آحواب کو بھی کھلائیں گے لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے قربانی کے گوشت میں تین حصے کرنے ہوتے ہیں تو وہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے ایک طرح سے آپ اس کو شریع مشورہ کہہ سکتے ہیں یعنی لازم نہیں ہے کہ اگر کسی نے تین نہیں کیا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہ ایک شریع مشورہ ہے کہ ایسا کریں تو زیادہ بہتر ہے اچھا ہے کہ خود بھی کھائیں یا دوستوں کو بھی کھلائیں اور غریب مسکینوں کو بھی دیں ایسے ہی عقیقے کا معاملہ ہے رہی بڑے جانور کی قربانی کا بڑے جانور میں سات حصے شریعت نے بتلایا ہے بڑے جانور کی قربانی ہم کریں گے اور اس میں سات حصے رکھے گئے ہیں سات آدمی اس میں شریع کھو سکتے ہیں لیکن عقیقے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سات عقیقے ایک جانور میں کریں عقیقے میں یہ شریعت میں بتلایا ہے ایک جان بتلائی ہے ایک جان لڑکی کی طرف سے دو جان لڑکے کی طرف سے اس لیے فرما کہیں بھی کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں بڑا جانور کیا ہو اور اس میں سات حصے رکھے ہو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے دوسرا ایک سوال ان کا تھا کہ نانا نانی بغیرہ دادا دادی بغیرہ کہ عقیقے گوشت میں سے کھا سکتے ہیں بلا شباہ کھا سکتے ہیں جیسے اور لوگ کھا سکتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں اس سلسلے میں یہ جو ہیں کہ نانا نانی نہ کھائیں اور اس کی حدی نہ توڑی جائے اس کی حدی توڑنے کا مطلب ہے بچے کی حدی توڑ رہا یہ سب خرافات ہے محض تاواہم پرستی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں اور اس کی حدی توڑنے کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی توڑی جا سکتی ہے بلکل برے فعل نہیں لینے چاہئے شریعت نے منع کیا ہے بدفعلی سے نیک فعلی تو کر سکتے ہیں آپ لیکن بدفعلی نہیں کریں تو ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا آپ اپنے ذہن کو صاف کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جزاک اللہ شیخ آپ نے ہمیں عقیقے کے بارے میں بتایا اللہ رب العزت آپ کو جزاک خیر عطا فرمائیں بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج کی نششت مزید ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ شیخ سے مزید ہم سوالات کریں انشاءاللہ اگلی نششت میں مزید سوالوں کے جوابات شیخ ہمیں دیں گے آپ بھی اپنے دینی سماجی علمی سوال کو ہمارے ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی